السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد ونوصلی علیہ رسول کریم اما بات زکاة ارکان اسلام میں سے ایک رکون ہے جس طرح اسلام کی امارت باقی چار ارکان پر کھڑی ہے اسی طرح اسلام کی امارت کا پاچفر رکون زکاة ہے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی امارت کے کسی رکون یعنی پلر کو آپ ہٹا دیں گے تو اس امارت کا قیام خطر میں پڑ جائے گا تو جس طرح ہم اور ارکان اسلام میں یعنی نماز روزہ حج توحید کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں اس کی فقہ کو سمجھنے کوئش کرتے ہیں بلکہ اسی طریقے سے ہمیں زکاة کے مسائل کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے آج دنیا کے اندر بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں مثال کے طور پر اگر میں آپ سے سوال کروں کیا کوئی ایسا شخص جس کے پاس اپنا رہنے کا گھر ہو اور جس کی مالیت دس لاکھ روپے سے زیادہ ہو کیا آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں کیا جو بی سی ہم ڈالتے ہیں جو کمیٹیاں ہم جمع کراتے ہیں مہانہ بنیادوں کے اوپر کیا ان پر زکاة ہوتی ہے کیا وہ اموال تجارت مرچنڈائی جو ہمارے ویر ہاؤسز میں ہماری دکانوں میں ہماری فیکٹریز میں رکھی ہوتی ہیں کیا ان پر زکاة ہوتی ہے جو شیئرز آپ خریدتے ہیں ڈیویڈنڈ کی نیت سے کیا اس پر زکاة ہوتی ہے تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو اس زکاة کی ورکشوپ میں جو کہ انشاءاللہ آنے والے اتوار کو آپ کی مجزد رحمانیہ مجزد میں ہو رہی ہے اس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے امید ہے آپ سے معاملقات ہوگی ضرور اس پرگرام میں شریک ہوں تاکہ اس اہم ارکان اسلام کے مسائل کو سمجھ سکیں اور اپنی زکاة کو کما حقہو ادا کرسکیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حکیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ